ہیلو چلڈین کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں عبادت سر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کی سائنس کیا ہے اور سائنس سبت کی اتپتی کیسے ہوئی اور سائنس آیا کہاں سے تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور اچھا لگتا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سو لیٹس گو ٹو اسٹارٹ سو فرسٹ بی انڈرسٹین وادیت سائنس چلڈین سائنس ایس اس سیسٹمیٹک اور اس پیسیفک نولیج اف اینی ٹھنگ اس کا لائک سائنس ایس اسو بھی وضجتو کے بارے میں کرمبت اور ویششت گیان ہی وجیان کا لائتا ہے اس کو سب سے سوٹ میں بھی آپ اتر دے سکتے ہیں کہ کسی بھی وزتو کے بارے میں تمام جنکاری حاصل کرنا ہی ویجیان کا لاتا ہے تو چلیئے اب اس کا definition لکھ لیتے ہیں آنچاری لگتا ہے اس طور صور کے بارے میں تمام جنگی کامینٹوں کے لیتے ہیں این کامیم اس کوتشاک کرنیتے ہیں ایسی جنگی دیگی آنچاری ایسی معای نکتیشم ایسی کشی باکتیش شیطی کرنیو ایسی ایسی، آنچاری ہوگی بیانی بیانی is called science second question we understand how did the word science originate یعنی science sabdh ki utpati kaise hoi how did the word science originate children the word science was originated by latin word scientia which means to know science sabdh ki utpati latin sabdh scientia se hoi jis ka arth hoota hai jana na to isko bhi hum likh le the word science was originate by latin word scientia scientia which means to know third question we understand from where did the science come from یعنی science آیا کہا سے है तो पहले हम third question को यहां लिखे ला from where did the science come from so हम इसका answer लिखेंगे science came from natural science science जो है natural science से आया परकृतिक विज्ञान से आया साइन्स आया कहां से तो science natural science है here is the one question is arising that what is natural science यहां एक question create होता है कि natural science होता क्या है तो चलिए अब हम समझते हैं कि natural science होता क्या है Children natural science is that in which we study of natural phenomena यानि कि परकृतिक विज्ञान हम उसे करते हैं जिसमें हम परकृतिक की हरी घटनाओं के बारे में अध्यान करते हैं यानि कि एक ऐसी किताब जिस किताब के अंदर परकृतिक घटनाओं के बारे में अध्यान किया जाता है उसे हम परकृतिक विज्ञान करते हैं अब सवाल है कि परकृतिक घटना کے بارے میں ادھین کرتے ہیں اسے ہم پارکیوٹک بھی جان کرتے ہیں تو چلیے اس کا بھی اب ہم ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں نیچرال سائنس is that in which we study of نیچرال فینومینہ اب ہمارے ویجانیکوں نے نیچرال سائنس کو دو بھاگوں میں بانٹا یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں مہار ویجانیکوں نے نیچرال سائنس کو دو کھنڈوں میں بانٹ دیا پہلا بائیلوجیکل سائنس اور دوسرا فیزیکل سائنس یہاں دو سوال کریٹ ہوتا ہے پہلا کی بائیلوجیکل سائنس ہے کیا دوسرا کی فیزیکل سائنس ہے کیا تو چلیے فیزیکل سائنس سے پہلے ہم بائیلوجیکل سائنس کا ڈیفنیشن سمجھ لیتے ہیں بائیلوجیکل سائنس is that in which we study of living thing یعنی کی جائیوک بیجان ہم اسے کرتے ہیں جس بیجان کے اندر ہم جیبیت پدارتھوں سے سمبندی ادھیان کرتے ہیں اب سمجھتے ہیں فیزیکل سائنس بہتی کی بیجان فیزیکل سائنس is that in which we study of non-living thing یعنی کی ایک ایسی بیجان جس بیجان کے اندر ہم عزیویت پدارتھوں سے سمبندی ادھیان کرتے ہیں اسے ہم فیزیکل سائنس کرتے ہیں اب آگے دیکھ لیا جائے کی بائیلوجیکل سائنس کو ہمارے بیجانیکوں نے کتنے خند میں باٹا بائیلوجیکل سائنس کو تین خندوں میں باٹا گیا پہلا بوٹنی دوسرا جیولوجی اور تیسرا مائکرو بائیلوجی آپ سمجھے ہم لوگ کہ ہمارے بیجانیکوں نے فیزیکل سائنس کو کتنے خندوں میں باٹا تو اس کو دو خندوں میں باٹا پہلا فیزیکس اور دوسرا کمیسٹی تو اس چارٹ سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے نیچورل سائنس اس کے بعد نیچورل سائنس کو ہمارے مہان بیجانیکوں نے دو خندوں میں باٹ دیا پہلا بائیلوجیکل سائنس اور دوسرا فیزیکل سائنس اس کے بعد سے بائیلوجیکل سائنس کو تین خندوں میں باٹ دیا گیا بوٹنی جولوجی مائیکرو بائیلوجی پھر اس کے بعد سے فیزیکل سائنس کو دو خندوں میں باٹ دیا گیا فیزیکس اور کمیسٹی تو بچوں ہم اس ویڈیو میں لگ بھگ چار پانچ سوال کی جواب سمجھے پہلا یا کہ ویژیان کہتے کس کو ہے دوسرا یا کہ ویژیان سبت کی اتپتی کیسے ہوئی اور تیسرا یا کہ ویژیان آیا کہاں سے پھر اس کے بعد سے ایک نیا کوششن جو تیار ہوا کہ پارکرطیق ویژیان کسے کہتے ہیں نیچورل سائنس کہتے ہیں تو اس کا بھی ہم لوگ لکھیں لکھیں یہاں پر اور اس کا بھی ہم لوگ سمجھیں اور پھر پارکرطیق ویژیان کو کتنے خندوں میں باتا گیا اور اس خند میں کتنے اور خند نیا بنے یہ بھی ہم لوگ نے پڑھا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بس آگے ویڈیو کا انتظار کریں تو ہم biological اور physical science کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے explain کر ویڈیو ایک تیار کروں گا جسے آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو آج کیلئے بس اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت